اور کائے صاحب آپ کے ساتھ ہم نے سولہ مہینے کی جو بھی کار کر دے گی یہ وہ ڈسکس کرنی ہے آپ کی آپ کے ذمہ تو سولہ مہینے ہیں تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سولہ مہینے جو تھے کل بلاول صاحب نے تقریر کی بڑی خوبصورت تقریر کی انہوں نے جاتے جاتے تسلیم کیا لیکن کہتے ہیں اتنی دیر سے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں آخری وقت پہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو اپنے دائرہ کار میں نہیں لاسکے اور ہمارے لئے عاصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے فیصلے نہ کریں کیسے فیصلے نہ کریں دیکھیں عاصمہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہماری پرانی ایک سٹرگل اور کوشش ہے آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے کہ تمام اداروں کو بشمور پارلیمان سیاسی جماعتیں فوج عدلیہ سب آپ کو بھی اگر محسوس نہ کرے تو میڈیا آپ کو بھی سب کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے یہی سٹرگل ہے اور اگر ہم آئینی دائرہ کار میں آ جائیں تو تسلو یہ بیلنس سوسائیٹی اور ہم آگے بڑھ پڑھیں گے یہ سٹرگل ہے کہ اسی تقسی کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں اس تحقیم لاسکتے ہیں اور اس کے بھی گریڈز ہیں اب جتنا ہمارے ہاں انڈوالمنٹ رہی ہے ایک ایسا ملک جس میں بتی سال مارشلہ رہا یہ ڈائریکٹ حکومتیں رہیں اور اس کے علاوہ بھی سیاسی جو حکومتیں تھی اس میں بھی بے شمار ہم ایک دن میں آپ کہہ لیں ایک مہینے اور سال میں کہہ لیں ہاں ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جلد سسٹم جو ہے سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں آ جائیں اس میں بہتری ضرور آئی اس کی طرف سفر ضرور شروع ہوا لیکن جتنا ہم چاہ رہے تھے شاید اتنا نہیں ان کا کہنے سے مراد شاید یہ تھا کہ جتنا ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تیزی سے ہو جائے یہ سفر تیزی سے تیزی سے تیزی نہیں تسلیر کر لیا اس بات کو جو کہ غلط بات نہیں ہے مگر ساتھی انہوں نے اپنی حکومت جس کا وہ حصہ تھے ان کے اوپر ان کی ناکامی کا بھی اطراف جو ہے وہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکے جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ حکومت کے بحاف پہ ہی کہہ رہے تھے وہ اپنی جماعت کے بحاف پہ بھی کہہ رہے تھے وہ حکومت کے بحاف پہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے جتنا سفر ہمیں چاہیے تھا یا ہماری فورکاس تھی یا خواہش تھی اتنا نہیں ہو پایا یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوا لیکن ان کی یہ خواہش انہوں نے جو بات کہی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عوامی توقعات تو ادروائز بھی تھی نا ہم مہنگائی نہیں قابو کر سکے بیروزگاری میں اترا قابو نہیں ہو سکا لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے ہم نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کی اور جتنے فیصلے کیے یہ آپ کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے نا کہ پہلے تو چلے سوا سال ایک جگہ یا سال ایک طرف اب آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے آج اور آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور بیس ارپی لیٹر بڑھاتے ہیں تو یہ کوئی آسان فیصلہ ہے کوئی آسان فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا لیکن یہ بات اس بات کا یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ الیکشن سے این قبل حکومت کے ختم ہونے سے این قبل اگر آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ملک کے لیے اتنے ہی مجبوری کے فیصلے ہیں کہ آپ ساتھی نقصان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ چیرمن اپنی پارٹی کے وہ کہہ رہے زردائی صاحب اور نواز شریف صاحب آپ ایسے فیصلے نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم نواز کے لیے راستہ مشکل ہو جائے شاید میں کر لیتی ہوں کائرہ صاحب آپ جیسے ڈیموکریٹ جو ہے شاید ان کا کہنا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ ہو شاید ان کا آرمی ایکٹ سے میں جو ترامیم ہوئی ہے ان سے متعلق ہو شاید ان کا مطلب جو ہے وہ ایک کاؤنسل کا بنانا اس میں آرمی چیف کو پیرلل ایگزیکیٹیف فورس کے طور پہ لے کے آنا پاور کے طور پہ شاید ان کا اندازہ اُدھر اشارہ ہو چیرمن صاحب سے کیونکہ وہ اس دن چلے گئے تھے سکھر ان کا ایشوز تھے تو میں ان سے میری ملاقات نہیں ہو پائی یہ نا یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو یا وہ دے سکتے ہیں یا ان سے پوچھ کے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس پرسپیکٹیو میں کہا آپ کا کیا ماننا ہے نہیں میں اس پہ تفسر آپ کر سکتی ہیں میں اس جماعت کا کارکن ہوں میں ان کے اپنے لیڈر کے بارے میں آپ لیڈر کو سائٹ پہ کر دے ایز ای ڈیموکریٹ آپ کا کیا ماننا ہے یہ سب کچھ تو ہوا ہے نا سر پچھلے کچھ عرصے میں یہ سب کچھ نگران حکومت کے اختیارات ہیں انہوں نے اگلے تیس سال کی بات کی ہے تیس سال پیچھے جانے کی بات کی ہے دیکھیں بات یہ ہے نگران حکومت کے اختیارات یہ میرے لیے ایک حوصلہ افضا بات بھی ہے نگران حکومت کے اختیارات ہوں پیمرہ آرڈینیس ہو فوجی عدالتوں کا ایشو ہو ان سب کے اوپر پارلیمان کے اندر قانون سازی ہوئی پارلیمان کے دوسرے فلور کے اوپر اس پر سخت ریزیسٹنس ہوئی جماعتوں کی طرف سے ہوئی میمبران کی طرف سے ہوئی پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھئے کہ جب یہ ریزیسٹنس ہوتی ہے معاملہ رک جاتا ہے پراسس کو روک کے واپس کمیٹیوں کے طرف دیا جاتا ہے اور اس میں کریکشنز ہوتی ہیں یا جس ایوان میں پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی کے سینٹ وہاں رکتا ہے یا دوسرے ایوان میں جا کے اس کو روک کے اس کو واپس بھیجا جاتا ہے اور پھر اس میں فرس کرو پیمر آرڈینس ہے تو اس میں آپ کے یعنی آپ میڈیا ورکرز کے آپ کی ایسوسیشنوں کے آپ کی مشاورت سے اور جن میمبران کے تحفظات تھے اسی طرح جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں نے کارکونوں نے سوال اٹھائے جو آہ سیول سوسائیٹی نے سوال اٹھائے ان سوالوں کو ایڈریس کر کے ان کی گرفت کرنے کا گرفتاریاں کرنے کا بغیر ورنٹ کے سرچ ورنٹ کے تلاشیاں لینے کا یہ بہت ہارے تحفظات روک دیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل پارلیمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومتوں یا کسی کے کہنے پر ٹھپے نہیں لگ رہے جہاں ضروری ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہاں سپیڈی لیجسلیشن آوائیڈ کرنی چاہیے یہ بات درست ہے اس کا ایک پروپر جو طریقہ ہے اور آپ نے رضا ربانی صاحب کے اعتراضات سکتے ہیں خود آپ کے ہوں گے میرا تو سوال یہ ہے کہ سپیڈی لیجسلیشن آوائیڈ کرنی چاہیے لیکن ہوتا آسمہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے نا یہ اس کے اندر بھی مچورٹی آنی ہے پھر لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے کام بھی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ ساتھ سلطان یہ سارے وزیر حکومت وزیر اعظام یہ تو موج مستی کر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا یہ بہت سارا کام پینڈنسی میں آ جاتا ہے اب جب پینڈنگ جوب ایڈ ڈی انڈ آ کے نکالنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی تھوڑی سی ہیسٹ ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ضروری تھا یا ہوتا ہے وہاں پارلیمان کے کسی فلور پہ اطراز اٹھتے ہیں اچھا ایڈریس کیا جاتا ہے